کیا دوستو آپ نے کبھی فوک کو گرم کر کے سنترے کے اندر کچھ اس طریقے سے چھید کیے ہیں نہیں کیے ہیں تو دوستو کر لیجئے کیونکہ یہ دوستو میرے کو خاص ٹریپ ایک سنترے بیچنے والے انکل نے بتائی جو کہ مجھے ان کی ٹریپ یہ بہت زیادہ خاص لگی پہلے تو مجھے بھی لگا کہ انکل ایسے ہی ہوا میں چھوڑ رہے ہیں لیکن جب میں نے اس کا استعمال کر کے دیکھا تو دوستو میرے کو کافی دھیر سارا فائدہ ہوا آپ بھی دوستو اپنے ایک دن کے نہیں بلکہ ہر روز کے پیسے بچا سکتے ہیں آگے کی جان کریدوں دوستو اس سے پہلے آپ ہماری یہ ویڈیو دیس کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس کر سکوں ہمارا پچھلا تھینکس جاتا ہے نرمیلیہ جی کو اور سرسوٹی جی کو جو کی گڑگاؤں سے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے ایک فوگ لی ہے اور اس کو گرم کر کے ہم نے سنترے پہ کچھ اس طریقے سے چھید کر لینے ہوگے اب اس چھید کرنے سے کیا ہوگا اور ہمارے کیسے پیسے بس سکتے ہیں چلی آئیے جانتے ہیں تو اس طریقے کا سنترہ ہوتا ہے آپ اس طریقے سے اس میں چھید کر لیجئے اور پھر دوستو آپ کو ایک چاکو کی مدد سے دو حصوں میں اسے ڈیوائیڈ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے سنترہ دوستو کافی سوفٹ ہوتا ہے تو بہت ہی آسانی سے کٹ جاتا ہے چاکو کی مدد سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو حصوں میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرتے سمیں دھیان رکھیں کہ جہاں تک آپ نے چھید کیے ہیں وہ جو حصہ ہے وہ اتنا ہی آپ کو کٹ کرنا ہے زیادہ آپ کو کٹ نہیں کرنا ہے پھر آپ کو ایک چمچ لے لینے ہوگی اور چمچ کی مدد سے اس کا جو پلپ ہے وہ آپ سارا کا سارا نکال لیجئے یا تو آپ اس کا جوس بنا لیجئے یا پھر اس کو آپ ایسے ہی کھا لیجئے اب اس کا سارا کا سارا پلک نکالنے کے بعد جو اس کا پلپ ہے وہ ہم نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد دوستو یہ کھالی ہو جائے گا کھالی ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے دیکھے گا پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اب نمک دوستو آپ لگ بھگ دو سے تین چمچ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا ڈیٹرجن لکویڈ جو ہم رکھتے ہیں گھر میں وہ آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوگا ڈیٹرجن جو بھی آپ کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوستو آدھا نیمبو آپ اس کے اندر رکھ دیجئے آدھا نیمبو رکھنے کے بعد آپ کو دوستو اس میں لونگ لگا دینے ہوگے آپ کو کچھ اس طریقے سے دوستو آپ بھی یہی سوچ رہے ہوگے کہ ہم اس کے اندر لونگ کیوں لگا رہے ہیں نیمبو ہم نے کیوں رکھا ہے کیوں چھلکے کو پلب سے الگ کیا ہے کیوں ہم نے نمک ایڈ کیا ہے کیوں ہم نے اس میں ڈیٹرجن ایڈ کیا ہے اس سے بھلا ہمارا کیا فائدہ ہوگا فائدہ دوستو بہت سارا ہوگا وہ ہم آپ کو دکھاؤں گا اب اس کے بعد دوستو لونگ لگانے کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کر دینا ہوگا گلاب جل جو کی روز وارٹر جسے ہم بولتے ہیں لگ بک دوستو ایک سے ڈیٹ چمچ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گلاب جل گلاب جل ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا جو یہ چھلکا ہے اس کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے آپ کو نجر آئے گی اب دوستو ہمیں جو یہ چھلکا ہے وہ واپس سے اس کے اوپر لگا دینا ہوگا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے اس کے اوپر لگایا ہٹایا اس سے پھر ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں آخر ایسا کیوں چلیے دوستو اگر آپ کو انتجار نہیں ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دوستو ہم نے اسی لیے کیا ہے کیونکہ جب بھی آپ گھر میں آتے ہیں باہر سے یا کہیں سے تو آپ کئی بار ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جو گھر کی جو بدبو ہے وہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیادہ ہو جاتی ہے اور جس گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر سمان بکھیرے ہی رکھتے ہیں تو آپ ایک نہیں دو نہیں تین سنترے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ٹرک کو بنانے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے جیس بھی کمرے میں آپ کے بدبو آتی ہے باتھ روم ہو گھر ہو ڈروئنگ روم ہو کچن ہو وہاں پر آپ اس کو اس طریقے سے رکھ دیجئے اور اوپر جو چھید ہم نے اس لیے کیے ہیں تاکہ دوستو اس میں سے جو فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا آسکے اور ایک ساتھ ساری خوشبو ہے وہ ہمیں ڈشٹب نہ کریں دھیرے دھیرے خوشبو آتی رہے یہ بھی ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الویدہ آگا ٹرک پسند آئے تو اس کا جرور استعمال کریں اور جانے سے پہلے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو جرور فولو سسکرائب کر لیں تاکہ ایسی دھیر ساری انفورمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے با بائی دوستو ٹیک کیئر